جنابِ صدر نے اپنی گفتگو کے اختتام پر وقلا کے اتجاج اور ہرطال اور مالکن کی دیگر بارث میں بھی جو مطالبات اور اتجاج ہوتا رہا ہے میں بلکل اس کی تائید کرتا ہوں کہ کانسٹیوشنل امینڈمنٹ اور لاو پرسیجر میں بھی تبدیلی کے ساتھ یہاں دارالقزا یا پشاور آئی کورٹ کے سرکٹ وینس کی تشکیل اور اس کے قیام کے لیے یہ جو تاخیر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجرمانہ غفلت ہے اور اس علاقے کے عوام کو ان کے حق سے محروم کرنے کے مترادب ہے اور یہ تیش شدہ قانون پر عمل درامت نہ کر کے بھی لوگوں میں رد عمل اور شدت پیدا ہوتی ہے اس لیے میں آپ کے اس مطالبے کی بلکل تائید کرتا ہوں کہ بلا تاخیر اس چیز کے قیام کو عمل میں آنا چاہیے اور اسی طرح میں چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس اقتخار محمد چودری صاحب سے بھی اپیل کروں گا گدارش کروں گا کہ جہاں وہ بہت ہی اہم نوعیت کے معاملات کا از خود نوٹس لیتے ہیں اور جو حکمرانوں کی نائلی بیکاری ان کی نکمہ پن ہے اس کا سدے باپ کر کے لوگوں کو اس کا ریلیف بھی دیتے ہیں تو سوات اور یہ مالا کنڈویین تو ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو مسلسل محرومیوں سے دوچار کیا جا رہا ہے تو کم از کم سپریم کورٹ کی سطح پر پشاورائی کورٹ کی سطح پر اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے کہ آخر اس کے عمل درامت میں کیوں تاخیر ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالتی نظام میں چیف جسٹس اور پاکستان کی گردن پر قرض ہے کہ سوات کے مالا کنڈ کے وقالا کے اس مطالبے کی تعمیر ہونی چاہیے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی کی طرف سے ہم قومی سطح پر بھی یہ آواز بلند کریں گے اور جہاں کئی بھی ہمیں موقع ملا تو ہم چیف جسٹس اور پاکستان اور چیف جسٹس پشاورائی کورٹ کے ساتھ بھی بات کریں گے کہ ججوں کی فرامی کو یقینی بنا کے یہاں اس نظام کو قائم ہونا چاہیے حضرات مہدرم اسی طریقے سے میں اس چیز کی بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عامریتیں فوجی عامریتیں کانسکیوشن سے معورات جب کبھی بھی اقدامات ہوتے ہیں وہ ہمارے معاشرے کو منتشر کر دیتے ہیں اور لوگوں کے اندر ایک فکری اور علمی انتشار پیدا کرتے ہیں اور پاکستان جیسا مل کہ جس نے آزادی ایک مقصد کے لیے حاصل کی ہے ایک مارڈل اسلامی سٹیٹ کی احسیت سے دنیا کے سامنے اپنا کریکٹر پیش کرنے کے لیے اس پوری ریاست کو تشکیل دیا گیا ہے اور یہ مارڈل ریاست کسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ رول آف لاؤ آئین کی ہر شک کی اس کی روح کے مطابق پابندی ہو اور عامت الناس کو عام آدمی کو انصاف کا حصول آسان ہونا چاہیے اور قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اگر ملک کے منظم ادارے اپنے آپ کو آئین سے بالا تصور کر لیں اور پاکستان کے مقتدر تبکے قانون کو گھر کی لونڈی سمجھ لیں اور پاکستان کا با وسائل تبکہ قانون کو اپنی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنا لے یہی ملک کے اندر پھر ایک شدت پیدا کرتا ہے رد عمل پیدا کرتا ہے جب عوام کے اندر رد عمل پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی رخ نہیں ہوتا اور اس کے اندر تمام معاشرتی اقدار تباہ ہو جاتی ہے اس لیے ہمارا یہ بالکل ایک واضح موقف ہے کہ ملک کے اندر ریاست کے اندر الگ سے کوئی ریاست نہیں قائم ہونی چاہیے اور جو ملک میں آئین ہے قانون ہے ضابطہ ہے عدلیہ کا نظام ہے اور لوگوں کے لیے جو انصاب حاصل کرنے کے لیے ممکن ذرائع ہیں پاکستان میں خاص طاقت کی بنیاد پر ریاست کے اندر اپنی مرضی کے قانون کی تشکیل نہیں ہونی چاہیے اس لیے کوئی بھی علاقہ ہے اسے قانون کے مطابق آئین کے مطابق چلایا جانا چاہیے اور یہ مالا کنڈبین کہ جس میں خاص اس کا پس منظر ہے اور سواد کا یہ علاقہ جو اپنے ماضی میں بڑی تابناک اور ایک روشن مثالیں رکھتا ہے اس حوالے سے اگر وفاق کی سطح پر عداروں کی سطح پر مقتدر طبقوں کی سطح پر اس میں کوئی ڈبل سٹینڈرز اختیار کیے جائیں گے تو یقینی طور پر یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگا اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں جو اس وقت کیفیت پیدا ہے ہم فاتح میں جائیں وہ علاقہ جو بازو شمشیر زن اور 63 سال سے اس علاقے میں پاکستان کی افواج کو ڈپلائے کرنے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی ہماری مغربی سرد ہمارا پورا قبائلی علاقہ پاکستان کا ایک پاعتماد علاقہ تھا اور قائد آزم نے خود مہاں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ بازو شمشیر زن ہے لیکن آج ہم اپنے اس علاقے کو جہاں دین کی محبت ہے پاکستان کی محبت ہے امت کی محبت ہے وہ علاقہ آج اس ظلم کا اس زیادتی کا اس دہشت کرتی کا اور آئین سے اور قانون سے معورہ اس سارے نظام کا کیوں دو چار ہے یہ شہر کراچی جو منی پاکستان ہے جو غریب پرور شہر ہے پاکستان کا کوئی بھی زلہ ایسا نہیں ہے جہاں سے کوئی آدمی مہا کراچی میں آباد نہ ہو اور وہاں وہ روزی کے حصول کے لیے اپنے خاندانوں کی مدد نہ کر رہا ہو اس شہر کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک پولٹیکل آرینجمنٹ اور اس کے بیلنس کے لیے پچھلے بیس پچیس سال سے شہری اور دھیاتی سیاست کو بیلنس کرنے کے لیے ایک ایسا رویہ اپنا ہے کہ جس سے ٹارگٹ کلنگ عام ہے بے گناہ انسانوں کا قتل ہو رہا ہے بے درے قتل ہو رہا ہے پشتون بھی سندھی بھی پنجابی بھی مہاجر بھی بلوچ بھی وہ گولیوں کی ذت میں ہے لیکن پہلے فوجی ڈکٹیٹرشپ کو اس کا مرد الزام تیرایا جاتا تھا لیکن پچھلے تین سال سے پیپس پارٹی کی حکومت ہے ایمکو ایم کی حکومت ہے اے انپی کی حکومت ہے کیپنٹ میں اکٹھے ہیں اور ایک نمائشی نورہ کشتی کرتے ہیں لیکن اقتدار کے لیے اکٹھے ہیں آخر وہ قوم کے سامنے جواب دے ہیں کہ شہر کراچی کو اس ظلم سے دو چار کیوں کیا گیا ہے یہ بلوچستان کے جہاں پانچوہ فوجی آپریشن ہو رہا ہے اور یہ تصور کیا گیا کہ نواب اکبر خان بکٹی کو قتل کر دیا جائے گا وہ سپاہ حبتی سے مٹا دیا جائے گا تو بلوچستان میں امن ہوگا اور بلوچستان پر سکون ہوگا اور گوادر ڈیپ سیڈ پورٹ کی بنیاد پہ ہم سینٹرل ایشیا تک اپنا ایک اکنومک پیسج کی بنیاد پہ پاکستان کی معاشی ترقی کی بنیاد مہیا کریں گے لیکن آج چیپ آف آرمی سٹاب جنرل قیانی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان سے فوج کو واپس پلا لیا جائے گا لیکن یہ بیلنس شیٹ بھی بننی چاہیے کہ بلوچستان میں اس سارے ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر جو نوجوانوں کو زخم لگے ہیں جو نوجوانوں کو کچوکے لگے ہیں جو نوجوانوں کے اندر نپرت اور بغاوت پیدا ہوئی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے اسی طریقے سے یہ مالا کنڈویین جو ایک خوبصورت علاقہ جو ایک بہت سارا محبت کرنے والا علاقہ علم سے تعلق رکھنے والا علاقہ یہ پچھلے بیس پچی سال کے عمل یہ اسٹیبلشمنٹ حساس اداروں اور یہ ملک کی مقتدر طبقوں نے ایک خلط حکمت عملی کی بنیاد پر اس پورے علاقے کو اس سارے ظلم کا شکار کیوں کیا ہے اسی طریقے سے دہشتگردی فرد کرے کرو کرے پارٹی کرے ریاست کرے عالمی استعمار کرے وہ اپنی ہر شکل میں دہشتگردی ہے اور قابل مضمت ہے کسی انسان کو قتل کرنا بے گناہ انسان کو قتل کرنا اس کا کوئی جواز نہ مذہب میں موجود ہے نہ کسی تہذیب میں موجود ہے نہ کوئی اخلاقی قدر اس کا جواز مہیا کر سکتی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ملک پری فارال کیوں ہوا ہے یہ پاکستان جو ایک لاقانونیت کا مرکز کیوں بنا دیا گیا ہے یہاں جو ایک لوگوں میں انسانی جان لینا اتنا آسان کیوں بنا دیا گیا ہے حقیقت میں یہ پولیسیز کا کلیپس ہے یہ ریاستی نظام کا کلیپس ہے اور ان تری سٹھ سالوں میں فوجی آمریت اقتدار پر رہتی ہے اور یہ موڈریشن لبرلائزیشن اور یہ مادر پدر آزادی اور ایک شکلر ذہن کے ساتھ ریاست کے نظام کو چلانے کی جو کوشش کی گئی ہیں یہ اس پورے فکر کا کلیپس ہے اور یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بڑا ناغذیر ہے کہ صاحب الرائے لوگ صاحب علم لوگ صاحب حیثیت لوگ ان چیزوں کا تھنٹی بنیادوں پر ایک تجزیہ کر کے مستقبل کی حکمت عملی ایک نئے نیشنل چارٹر کے ساتھ ایک نئی قومی ترجیہات کے ساتھ اور ایک نئی بنیادوں پر ملک کے پورے مستقبل کی تعمیر ناؤ کے لیے ہمیں اپنی حکمت عملی کو تشکیل دینا ہوگا اسی طرح ہم دیکھیں کہ امریکہ نائن الیون کے بعد یہ سمجھا گیا کہ امریکہ افغانستان پر اسامہ بن لادن کو پکڑنے آیا ہے طالبان کو ڈس لوج کرنے آیا ہے اور یہاں بیٹ کے ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مقتدر تبقہ یہ کہتا رہا کہ فی زمانہ یہ طالبان کا نظام نہیں چل سکتا اس لیے طالبان نے خود امریکہ کو انوائٹ کیا ہے لیکن ہمارا موقع پسپک بھی یہ تھا آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور طالبان کے اسلوب حکومت میں کوئی بنیادی اتفاق کبھی بھی نہیں رہا ہمارے اس اسلوب حکمرانی سے کبھی بھی اتفاق نہیں رہا لیکن ہمارا اختلاف یہی تھا کہ کسی بیرونی طاقت کو کسی استعماری طاقت کو برطانیہ اور روس کی طرح یہ حق نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک آزاد ملک سے ان کی آزادی کو چھین لے لیکن رائن الیون ٹوئن ٹاورز کی تباہی پینٹاگان پر حملے کے بعد جو پوش ٹیکسوس سے اپنے تیارے پر اڑ رہا تھا اس نے اپنی یاداشتوں میں یہی لکھا ہے کہ اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ یہ نادر موقع ہے کہ افغانستان پر چڑھائی کر دینی چاہیے حالانکہ امریکہ اس سے پہلے افغانستان پر اکنومک سینکشنز اور عسامہ بن لادن کی طلبی اور طالبان کے ساتھ ان کے ڈائلاغ اپنی جگہ شروع تھے لیکن نائن الیون کے بعد جنرل پرویش مشرف نے ایک ٹیلی فون کال اور ایک دھمکی اور امریکہ کی طرف سے یہ کہنا کہ یہ لکیر کھچ گئی ہے جو میرے ساتھ ہے وہ میرا ہے جو میرے موقع سے اختلاف کرتا ہے وہ میرے خلاف ہے لیکن ہمارا موقع یہ تھا ہمایت نہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امریکہ کے سامنے توپ و تفنگ لے کے کھڑے ہو جائے اصل مقصد یہ تھا کہ ہم اس پولیسی کو اس بستلی کے ساتھ ترطیب نہ دیں لیکن یہ کہا گیا کہ یہ دیوانے کی بڑھ ہے امریکہ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے لیکن پولیسی سازوں نے کہا کہ امریکہ کی مدد کریں گے ہمیں ڈالرز ملیں گے امریکہ کی مدد کریں گے ہم انٹرنیشنل سیناریو میں آئیسولیشن سے بچیں گے ہم امریکہ کی مدد کریں گے ہم اپنی نیوکلئر صلاحیت کو محبوظ کریں گے انہوں نے کہا کہ امریکہ کی مدد کریں گے ہم انڈیا کو آئیسولیٹ کر کے ہم اپنی شہرک کے مسئلے کشمیر کا مسئلہ حل کرائیں گے لیکن ان نو دس سالوں میں فوجی آمریت کے ساتھ اس پاکستان کی پارٹیوں نے لیڈرشپ نے مشرق سے اختلاف رکھنے کے باوجود افغان پولیسی پر قابل میں اب امریکہ کے قبضے کے باوجود اس پولیسی کی حمایت کی لیکن آج اس پولیسی کے نتیجے میں پاکستان کو دیشتگردی کے سوا کچھ نہیں ملا پاکستان کو زلک اور روسوائی کے سوا کچھ نہیں ملا کیری لوگرلا کے تحت اگر امریکہ انداد کا فیصلہ کرتا ہے اتنی شرمناک شرائط ہیں کہ پاکستان کے چپے چپے پر امریکہ اپنے انجیوز اور اپنے مانٹرنگ نیٹورک کے ذریعے ہم پر اثر انداز ہو چکے ہیں اور یہ ریمن ڈیویس جو دو بے گناہ پاکستانیوں کو قتل کرتا ہے پھر امریکی کانسلیٹ کی گاڑی ایک پہ گناہ نوجوان کو کچل دیتی ہے لیکن اس کی شکل میں یہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ بلیک بارٹر اور اسی طرز کی امریکن آرگنائزیشن ایکسسٹ کرتی ہیں آپریٹ کرتی ہیں اور یہ دیشتگردی کے نیٹورک کے پیچھے ٹارگٹ کلنگ کے نیٹورک کے پیچھے ریمن ڈیویس کی شکل میں سینکڑوں ہزاروں امریکی اہلکار پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں اور یہ موقع تھا کہ ہم اپنی پالیسی کو ریویو کرتے ہیں ان کیمرہ سیشن ہوئے ہیں فوجی آئی ایس آئی کے ڈی جی نے پوری طریقے سے بریپ کیا لیکن اس کے باوجود پارلیمنٹ نے مشترکہ قرارداد منظور کی لیکن اس قرارداد پر بھی عمل نہیں ہو سکا ریمن ڈیویس کے گرفتاری کی شکل میں ہر چیز بے نکاب ہو گئی اوباما تڑپ اٹھا ہیلری کلنٹن بیانات دے رہی ہے سی آئی اے اپنے پورے نیٹورک کے بے نکاب ہونے پہ تلملا اٹھی لیکن پوری قوم اثر نو یکسو ہوئی تھی ہم پھر بھی یہ پالیسی تبدیل نہیں کر سکے اس لئے حضرات ہم یہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی میں اس سحوالے سے جو بھی قومی موقع پختیار پیا وہ بے بنیاد ثابت نہیں ہوا آج پالیسیوں کا کلیپس اور ان کی غلطی اور ان کا غلط رکھ پاکستان کے لئے ایک بڑی تباہی کا باعث پن گیا ہے اس لئے یہ پڑا ناغذیر ہے کہ قومی سطح پر اس سوالے سے پالیسیوں پر نظر سانی کر کے ایک ملک کے مفاد کی خاطر اثر نو یہ پالیسی ترتیب دینی چاہیے اسی طرح میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں دو آزار آٹھ کا لیکشن جماعت اسلامی نے اس کا بائیکارٹ کیا اور بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا اور یہ تصور کیا گیا کہ جماعت اسلامی نے یہ الیکشن کی بس مسکی ہے اور یہ بلنڈر ہوا ہے یہ غلطی ہوئی ہے لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ پاکستان میں چوتھی فوجی ڈکٹیٹرشپ تھی ایوب خان تھے یایہ خان تھے زیاؤل حق تھے مشرب تھے اور ساری سیاسی جماعتیں اکیلے میں اپنی مرضی کے مطابق ہر ڈکٹیٹرشپ کے الیکشن کے بچھائے جال کا حصہ بن کے جمہوریت کی بحالی کی کوششوں میں اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پولٹیکل سیناریو میں کوئی جماعت اسلامی پہ تنقید کرتا ہے کوئی پیپل پارٹی پہ تنقید کرتا ہے کوئی مسلم لیگ پہ تنقید کرتا ہے کوئی این پی پہ تنقید کرتا ہے اور اسی طریقے سے سیاسی جماعتیں ہیں ایک دوسرے پر تفسرے اور ایک دوسرے پر الزامات کی شکل میں آج تک پارلیمنٹ کو مستاقم نہیں بنا سکی اسی لیے ہم پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایم ایم اے بھی جماعت اسلامی کی انڈیپینڈنٹ حیثیت سے بھی اور پیپل پارٹی این پی مسلم لیگ پشتون خاملی عوامی پارٹی تحریک امساب اور اسی طرح سندھ کی قوم پرس جماعتیں ہم سب اکٹھی تھی لیکن بنیاد یہی سامنے تھی کہ ہم جو بھی موقع پر اختیار کر لیتے ہیں پیپل پارٹی کی لیڈرشپ اپنے میں سے کسی کو با اختیار ملک میں بنانے کو تیار نہیں شریف پرادران ملک سے باہر ہے وہ پاکستان میں کسی لیڈر کو اپنی کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں اس بھی کوئی ایسا منظر بنے ہے کہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہوں اور اپوزیشن کی بنیاد پر ہمیں ایک موقع پر اختیار کریں لندن میں اے پی سی تیہ ہوئی پہلی اے پی سی کو بے نظیر بھٹو نے اپنے اعتراضات کے ساتھ سب اتاج کر دی دوسری اے پی سی میاں نواز شریف صاحب کی میز پانی میں تیہ ہوئی اور اس پہ جنرل پرویز مشرف نے یہ لال مسجد اور جامع اپسا کا ایک خونی کھیل شروع کیا اور ایسا ماحول پیدا کیا کہ اپوزیشن کی دینی جماعتوں کی قیادت اس ماحول میں باہر جانے سے معذور ہو جائے موسیقی